بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کروڑو درور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے اور یہ اجلاس حکومت اور آپوزیشن میں سے کسی ایک کے لیے سیاسی لحاظ سے تباہ کن ثابت ہوگا اگر حکومت کل الیکٹوری فارمز بل پاس نہیں کروا پاتی تو یہ اپنی عددی برتری کھو دے گی جس کے بعد اسے اعتماد کا ووٹ لینا پڑ جائے گا اور اگر حکومت کامیاب ہو جاتی ہے تو آپوزیشن پرانی تنخواہ پر بھی کام کرنے کے قابل نہیں رہے گی اس کے پاس پھر دوزار تئیس کے انتظار کے سیوا کوئی چارہ نہیں ہوگا بہرحال تیاری دونوں سائٹس پر پوری ہے میں ویسے ابھی یہ دیکھ رہا تھا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ اناؤگریشن کیا ہاتھ رکھ کے ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے تو میں احران ہوں کہ یہ جو آپوزیشن ساری یہ ٹیکنالوجی کا کیوں نہیں ساری دنیا کے اندر وہ ٹیکنالوجی کا استعمال آگیا ہے ہماری اپوزیشن کو پتہ نہیں اس میں کیا پرابلم آ رہی ہے مشین سے ڈرے ہوئے پتہ نہیں کسی سے پارلیمان کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں اصلاحات چاہیں جب اصلاحات کی طرف آپ جا رہے ہیں تو اس وقت اپوزیشن چور میں جا رہی ہے کہ اصلاحات نہیں ہونی چاہیے میں اب بھی اپوزیشن کو یہ کہتا ہوں بیٹھے ہمارے ساتھ کل کے اجلاس میں اپوزیشن ان تمام ترامیم کے اوپر کھلے جل سے غور کرے جہاں پہ ان کو ترامیم چاہیے وہ ترامیم لے کے آئے ہیں ان کو ڈسکسٹ کرتے ہیں آج جب دوبارہ اجلاس بلائے گیا ہے تو افواہیں گشت کر رہی ہیں کہ چھوٹی جماعتیں جو ان کی اتحادی ہیں پیاستی ادارے ان کی گردن مرور کر اور ان کے گردنوں پر بوٹ رکھ کر ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ نے اجلاس میں جانا ہے یہ سب کچھ انیس دومبر سے پہلے پہلے کرنا ہے نہ انیس دومبر کو نہ انیس دومبر کے بعد سارے معاملے کو مشکوک بناتا ہے ہمارے پاس رپورٹیں آئی ہیں باقیدہ کہ کن کن لوگوں کو سیف ہاؤس میں لے جائے گیا کن کن لوگوں کو ٹیلی فونے کی گئی ہیں اور پھر اپوزیشن کے ممبران کو جو ٹیلی فونے کی گئی ہیں کہ آپ نے نہیں آنا وہ بھی ہمارے رپورٹ میں ہے تو اس کممہ یہ ہے کہ یہ جبری اکثریت ہے تو اس طریقے سے گردن مرور کا رووٹ حاصل کرنا اس سے اگر کوئی خادم بنتا ہے وہ کوئی خادم کے ایسے نہیں رکھے گا جو اس کو لائے ہیں وہ ایڈرس کر رہے ہیں کہ یہ غدی ہوئی مورد کیسے کریں گے تو درست یہ اللہ کو بتا کل کے دن میچ کون جیتے گا یہ مارا آج کا ایشو ہوگا اور فواہ چودی نے آج الیکشن کمیشن سے اپنے ریمارکس پر معذرت کر لی الیکشن کمیشن نے انہیں تحریری معذرت کا حکم دے دیا فواہ چودی نے ماضی میں الیکشن کمیشن کے بارے میں کیا کہا تھا آپ یہ بھی ملائزہ کھیجئے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو زیادہ شوق آیا ہوا ہے کہ وہ ایک پوزیشن کے ماؤت پیس کے طور کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشنر جو ہیں جو کہ ان کا تعلق ہوگا ظاہر ہے کہ وہ ایک قریبی رابطے میں رہے ہیں نواز شریف صاحب وغیرہ سے ان کی ذاتی حمدردی بھی ہو سکتی ہے اس کے اوپر بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن الیکشن کمیشنر ہو یا کوئی بھی ادارہ اس کو پارلیمنٹ کو مان کے چلنا ہوگا سب سے بڑی سیاسی جماعت یہ کہہ رہی ہے تو اس کا جو قدرتی طور کے اوپر جو رد عمل ہونا چاہیے وہ تو یہ ہونا چاہیے چیف الیکشن کمیشنر صاحب میں اس طرح سے ایک سیاست کرنی ہے تو میں تو ان کو دعوت دوں گا کہ وہ الیکشن کمیشن کو چھوڑے اور خود الیکشن میں ممیدوار آ جائے کیا یہ معذرت فواج چوہدری کی انفرادی معذرت ہوگی یا پھر پوری حکومت کی ہم یہ بھی ڈسس کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید فواج چوہدری صاحب تشویر رکھتے ہیں وزیر اطلاعات و نشریات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے فواج چوہدری صاحب یہ فرمائیں گے صاحب یہ صبح جو پارلیمنٹ کا مجھترکہ اجلاس ہو رہا ہے اس میں اب بل آٹھ پیش ہو رہے ہیں اٹھائیس پیش ہو رہے ہیں بل تو اٹھائیس ہے اٹھائیس بل ہے کل جو پیش ہو رہے ہیں اب ظاہر ہے کہ وہ سیکنس میں چلے گا آپ دیکھتے ہیں کتنا ٹائم جو ہے وہ اس کے اوپر بحث میں لگتا ہے تو اس کے مطابق پر جتنے بل آئیں گے اس کے مطابق آنے چلے گا اور ای وی ایم کا بل جو ہے دوشے نمبر پہ شاید دوشے نمبر کے اوپر ای وی ایم اور یہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں ہوئی ہیں ٹھیک ہو گئے اچھے یہ فرمائیے آپ کے پاس اب ووٹ پورے اثر دو سو اکیس ووٹ چاہیے ہوں گے کل آپ کو تو اگر آپ میں سے ایک اتحادی بھی دائمہ ہو گیا اور جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے تیس سے پینتیس آپ کے ایم این ایز جو ہیں ان کا تعلق یہ سینیٹرز وہ اب آپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں اگر ان میں سے کچھ لوگ سلپ ہو جاتے ہیں تو کیسے پاس کروائیں گے کل ووٹیں ہماری تو شاید زیادہ ہی ہوں گی اور دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ شاید ضمیر کی آواز کی اوپر اپوزیشن سے بھی بوٹ دے رہے ہیں تو اپوزیشن کے لوگ بھی آپ سے رابطے میں ہے کچھ نی بالکل رابطے میں پاکستان پیبلز پارٹی کے لوگ یا پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ یا مولانا فضل الرحمن صاحب کے لوگ نہیں مکس ہے مکس بیانگ ہے آپ دیکھتے ہیں کل انشاءاللہ کیا نکلے تو کتنے لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور آپ کا خیال یہ ہے کہ کل وہ یا نہیں آئیں گے یا وہ آپ کے حق میں ووٹنگ دیں گے نہیں جی میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ تفصیل میں جائے بغیر کہ انشاءاللہ کل جو ہے وہ کمفرٹیبلی یہ دونوں بلز ہیں ہمارے سیٹیزن یہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین یہ دونوں باز ہو جائیں گے باقی زارے لاز وہ بھی اس کے ساتھ ہیں باقیوں کے اوپر تو بہتنی جڑائی نگڑا ہے انہیں دونوں کے اوپر ہے یہ دونوں اور عام سے پاس ہو جائے اچھے اب ایک فرض کر لیتے ہیں کہ کل آپ یہ بل پاس نہیں کروا پاتے یا مشترکہ جلاس سے پہلے ہی آپ اس جلاس کو موخر کر دیتے ہیں تو کیا اس کے بعد منڈیٹری نہیں ہو جائے گا آپ کے لیے لازم نہیں ہو جائے گا کہ صدر صاحب آپ سے اعتماد کے ووٹ کی دخواست کریں وزیراعظم صاحب سے نہیں انشاءاللہ یہ معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں مصر ورس کم ورس سیناریو کیونکہ اپوزیشن کی پوری تیاری ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں لوگ اور اب کچھ لوگ سلپ ہوں گے گورنمنٹ کے کل اگر آپ پوزیشن آپ کی بڑی اکورڈ ہو جائے گی اگر آپ کے پاس ارکان پورے نہ ہوئے تو تین سال سے انہیں تیاریوں میں لگی ہوئی ہے اب ان کی حالت ہی نہیں ہے مجالوں کی کوئی پاگل اپوزیشن کے ساتھ کھڑو کوئی ایسی سیچوئیشن ہی نہیں ہے کوئی ایسا پرابرم اچھے اب دوسرا ایشو یہ ہے کہ فرض کر لیتے ہیں کہ آپ بل پاس کروا لیتے ہیں اور اپوزیشن کے ارکان ان کے اپنے ارکان گائے ہو جاتے ہیں ان میں سے کچھ ارکان نہیں آتے یا وہ گورنمنٹ کو ووٹ دے دیتے ہیں تو پھر اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے اس کے بعد جو لاز ہے نا یہ کوئی ایسے لاز نہیں ہیں جو اس کے اوپر کوئی بندہ جو ہے وہ کسی پر زبردستی ہی کرے گا ان پر اپلائے نہیں ہوتا یعنی آپ اپنی پارٹی سے ڈسینٹ بھی کر سکتے ہیں اور دیکھیں کیوں سب یہ کوئی ہمارا پرسنل ایجنڈا نہیں ہے عمران خان کا یا ہمارا گزارتی ایجنڈا نہیں ہر الیکشن کے بعد ہم یہ ڈیبیٹ دیکھتے ہیں کہ اس میں دھاندری ہوئی ہے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کوشش کریں کہ ایسا نظام لے کے آئیں کہ مہمدی کا راستہ روکا جا سکے ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنا بل پیش کیا آپ اپنا ہمیں بتا دیں کیا کرنا ہے اپوزیشن کے طرح سے کوئی جواب نہیں آیا نہیں ابھی بھی ہم تیار ہیں باتچیت کے لیے ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا الیکشن کو ہے ایسا سسٹم فول پروف برانا جس میں دھاندری نہ ہو سکے یہ کریں یہ تو نہیں ہوتا کہ سسٹم تو اگزسٹنگ بھی صحیح نہیں ہے تبدیلی کی ضرورت ہے لیکن ہمیں پتا نہیں ہے اب اس کے اوپر کیا بیعت ہو نہیں اگر اپوزیشن اپنی سٹریند دکھانے میں ناکام ہو جاتی تو آپ کا کیا خال ہے کہ کیا انہیں صیفے دے دنی چاہیے یا پھر انہیں اسلامباد سے باہر نکل جانا چاہیے انہیں دوبارہ پارلیمنٹ میں قدم بھی رکھنا ہے کیا کریں وہ پھر نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کیوں اپوزیشن نے کیوں اس میں صیفے دینی ہے یہ کوئی ایسا کوئی باہش ہو نہیں ہے اپوزیشن کے ساتھ ہم انگیج رہے ہیں آج بھی ہماری بات چیز ہوئی ہے اور جو الیکٹورل ریفارمز کی اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی پیروں سے آگے بڑھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے بڑی اصلاحات کی اوپر حکومت اور اپوزیشن کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں جوڈیشن ریفارمز ہوں الیکٹورل ریفارمز ہوں میڈیا ریفارمز ہوں اس کے اوپر حکومت اپوزیشن کا ہم تو ایک تعلقاتے کار قائم کرنا چاہتے ہیں مسئلہ صرف یہ ہے آگستان میں سیاسی جماعتیں کمزور ہیں سیاسی شخصیات مضبور ہیں لہٰذا پارٹی کا انٹرسٹ پیشے چلا جاتا ہے شخصیت کا انٹرسٹ ایک اوپر کر لیتا ہے اب پچھلی دفعہ بھی جب ہم نے دعوت دی تو پی ایم ایل انتیار تھی لوگ نومیلیٹ کرنے کو لیکن بعد میں انہیں لندن سے فون آ گیا اور وہ آگے نہیں بڑھ سکے سو انفورٹنیٹلی جب تک یہ میری نظر میں دیکھیں پاکستان کے جو بڑے ریفارمز ہیں وہ تو حکومت اور اپوزیشن مل کے ہی کر سکتے ہیں اور ہمیں ملنا چاہیے اس کے لیے ہندر پرسنٹ ہمیں مل کے آگے بڑھنا چاہیے تو کل اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپوزیشن کو دعوت دیں گے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایک نیا لاحے عمل ایک نیا چارٹر کریٹ کریں جسے اپوزیشن رو گوانت مل کر چلیں اور اس سے پارلیمنٹ کو بہتر چلائے جا سکے سو پیار ہے اور اس کے لیے ہم ایکشلی سوچ رہے ہیں کہ جو الیکٹورل ریفارمز کا لاؤ ہے جو ایک دو لاؤ ہیں ایک تو ای وی ایم اور آئی ووٹنگ کا لاؤ ہے اور اس کے علاوہ وہ ایک 56 نکاتی 56 نکاتی ایک اور الیکٹورل ریفارمز کا لاؤ ہے ہم شاید اس کو ہولڈ کر لیں اور ہم آج بھی اپوزیشن کے لوگ آئے تھے سپیکر صاحب کے پاس اور ہم ابھی بھی اوپن ہیں اپوزیشن کی تمام تجابیز کو نیب لاؤ کے اوپر اکامنڈیٹ کرنے کے لیے یہ الیکٹورل لاؤ کے اوپر اکامنڈیٹ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ جوڈیشن ریفارمز میں میرا یہ خیال ہے جوڈیشن ریفارمز بہت امپورٹنڈ میں ان تینوں کے لیے ہم اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھتے آگے پڑھنے کو تھیارا آج یہ فرمائیے گا ایک گلووشن یادیو کے بارے میں بھی کوئی ہے بل اس 28 ویلوں میں یہ بلکل اس کا بھی بل موجود ہے یہ میں ہمیں تھوڑا میمبران بتا دوں گلووشن یادیو جو تھا یہ نون لیو کے دور میں یہ کیس جو ہے وہ گیا تھا انٹرنیشنل کوٹ میں وہاں پر ہم نے یہ کمٹ کیا کہ اس وقت پاکستان کی حکومت نے یہ کمٹ کیا کہ ہم رائٹ آف اپیل دیں گے اس طرح کے ایکیوزڈ کو اور چونکہ ہم نے ایک انٹرنیشنل کمٹمنٹ کی اس دور میں اس کمٹمنٹ کو آگے لگا کہ ہم یہ کورا کر رہے ہیں کہ جو اس کو رائٹ آف اپیل ہے وہ ہم اوپروائیڈ کر رہے ہیں اچھے صرف یہ فرمائیے گا مولانا فضل الرحمن صاحب نے آج الزام لگایا ہے کہ ہمارے ارکان کو فون کیا جا رہے ہیں یعنی اپوزیشنل کے ارکان کو فون کیا جا رہے ہیں اور ان کو اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے تو یہ فرمائے ہیں واقعی کوئی پریشر ڈالا جا رہا ہے اور دوسرا مولانا کا یہ کہنا ہے کہ آپ انیس نومبر سے پہلے پہلے ہر صورت یہ بلز پاس کمانا چاہتے ہیں انیس کی کیا اس کے ساتھ تعلق ہے ساری مولانا صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ مہینے میں ایک ہفتہ انہوں نے رکھا ہوا ہے فوج کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرنی ہے دوسرا ہفتہ رکھا ہوا ہے کہ فوج کے خلاف کیمپین کرنی ہے تیسرا ہفتہ رکھا ہوا ہے کہ عدلیہ کے خلاف کیمپین کرنی ہے چوتھا ہفتہ پھر رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ڈیل کی کوشش کرنی ہے سو پہلے اپنے آپ کو دماغ کلیر کر لیں یہ چاہتے کیا ہے پھر اس کے مطابق آگے بڑھے اچھا ویسے اتحادیوں کو فون کیا ہے کسی نے کیونکہ مولانا نے یہ بھی کہا ہے کہ اتحادی جماعتوں کو فون کیا گیا ہے اتحادی جماعتوں کو فون کیا ہے ان کو بلایا ہے دو دفعہ پرائیم منسٹر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے ظاہر ہے کہ ہمارے اتحادی ہیں اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کے تحفظات دور کیے جائیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ چلیں اچھا یہ انیس تاریخ سے پہلے پہلے آپ کیوں 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 کروانا چاہتے تھے اتحادیوں کا بھی کہنا ہے کہ آپ کو جلدی ہے اور آپوزیشن کا بھی کہنا ہے کہ آپ کو جلدی ہے یہ دو لوز سپیشلی پورے کرانے کی اس کے وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ بعد میں یہ بہانہ آج ہے کہ اب تو ٹائم ہی نہیں رہا یہ لوز کرنے تو ظاہر ہے کہ ہمیں یہ جلدی ہے نہیں کہ سر اب دیکھیں نومبر میں کیوں یہ تو اگر آپ اس کو دسمبر تک لے جائیں گے یا جنوری تک لے جائیں گے تب بھی ٹائم آپ کے پاس بہت ہے نہیں ٹائم نہیں ہے پھر وہ الیکشن کمیشن کا جو مشینوں کے آرڈر کرنا تیاری کرنا وہ ایک سارا مرحانہ ہے تو اس کے مطابق اس کو آگے لے کے چلنا ٹھیک اچھے فرمائیں الیکشن کمیشن میں سر آج آپ گئے تھے اور آپ کی طرف سے یہ خبر چلی تھی کہ آپ نے مازد کر لیا ہے کہ جو ریمارکس میں نے دی ہے میں اس پر مازد خواہ ہوں اور الیکشن کمیشن نوٹس واپس لے لے تو کیا آپ واقعی مازد کرنا چاہ رہے ہیں الیکشن کمیشن سے میں نے اپنا جو سارا موقف تھا وہ وہاں پر لکھی دے دیا تھا اور الیکشن کمیشن نے اس کو سن بھی لیا ہے اور ریکارڈنگ لے اس کے مطابق تو ہے وہ انشاءاللہ وہ فیصلہ کر لی لیکن ذرا یہ جو آپ مازد کر رہے ہیں یہ آپ انفرادی طور پر کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کے ترجمان کے طور پر کر رہے ہیں کیونکہ فیصلہ تو کبھی نہ نہیں کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ میں ترجمان ہی کر رہا ہوں گورنمنٹ کی تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے مازد نام ہے میں تو اپنے انڈویجیل حیثیت میں ہی کر سکتا ہوں میں کورنمنٹ کی طرف سے مازد نہیں کر سکتا اچھا اس میں جو اسے جب آپ نے الزام لگایا تو آپ نے کہا تھا کہ چیف الیکشن کمیشن آپوزیشن کے ماؤت پیس ہیں تو جب آپ ماؤت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ وہ ماؤت پیس نہیں رہے آپ دیکھتے ہیں نا آگے کنڈکٹ الیکشن کمیشن کا کیسا کنڈکٹ کرتا ہے کیسے وہ آگے چلتے ہیں اور ظاہر ہے کہ میں تو وقیل ہوں میں تو ظاہر کوشش پوری کرتا ہوں کے اداروں کے ساتھ بنا کے چلا جائے آگے چلا جائے پھر ظاہر ہے کہ ہم پلٹیکل پارٹی ہیں اور جو پلٹیکل پارٹی کی جو بھی ڈریکشنز ہوں گی یا جو بھی کیبنٹ کے فیصلے ہوں گے اسے آگے بیان کرنا جو ہے وہ میری ذمہ داری تو یہ کیبنٹ کا فیصلہ تھا پیسکلی کہ ماؤت پیس ہیں آپوزیشن کے میاں نوازشی صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور اگر انہوں تحصد کرنی ہے تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ الیکشن کمیشن سے صیفہ دیں اور آ کے سیاست کریں یہ کبینہ کے فیصلہ تھے اب وہ میلیں لکھ کے دے دیا ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن دیکھتا ہے اور اگر ماظر قبول نہیں کرتا الیکشن کمیشن تو پھر سر نہیں اس کے مطابق جو ہے وہ آگے قانونی راستے ہیں وہ تو جو قانون ہے پاکستان اس بارے میں کافی جو ہے وہ اس کی ایک الیبریٹ شکل ہے وہ پھر اس کے مطابق جو لیں گے بہت مجھے اکمیل ہے چیف الیکشن کمیشن صاحب جو ہے وہ ہمارا اعترام کا تعلق ہے اور لیٹسی جو اب وہ کرے گی انشاءاللہ اس کے مطابق آنے سے تو اس کا مطلب یہ آگے پھر قانونی چارہ جو ہی کریں گے نا سر اگر آپ یہاں سے الیکشن کمیشن آپ کے خلاف ایسا دے رہتا ہے تو پھر دیفنیلی آپ کو سبرین کورٹا پاکستان جانا پڑے گے یا ہائی کورٹ جانا پڑے گا تو آپ جائیں گے لیگل پوزیشن ہوگی کیا بنتی ہے کیا نہیں ہوگا آپ الیکشن کمیشن تو زیادہ تو اسی طابلے لگ رہی میں غلاب کر رہی بس سے میں صرف سوال کر رہا ہوں صرف آپ سے صرف سوال کر رہا ہوں جو کچھ آپ نے کہا تھا وہ سب کچھ غلط تھا اور آج آپ شرمندہ ہے اس اپنے کہے پہ میں نے سٹیٹمنٹ لکھ کے دیئے آپ کی خواہشوں کے اوپر تو میں نے ہی نا سٹیٹمنٹ دے سکتا نہیں میں تو وہی معلوم کرنا چاہوں آپ سے سٹیٹمنٹ منگوا کے پڑھ لیں آپ کے علم میں اجلاب ہو لیں جیسا آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ ایک چھوٹا سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایسین اقبال صاحب ہوں گے پرگام میں دوبارہ خوش آمدی ہمارے ساتھ ایسین اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں پاکستہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے سیکرٹی جنرل پارٹی کے ایسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اثر یہ فرمائیے فرمائیے کہ پچھلے ہفتے تک آپ سب کا خیال یہ تھا کہ ایک پیج پھڑ چکا ہے اب آپوزیشن بڑی تگڑی ہو گئی ہے دو بل آپ نے پاس کروا لیے تھے اور گورمٹ اپنا کونوں پورا نہیں کر سکی تھی اور اس وقت آپ بہت زیادہ جذباتی تھے آج ایسے لگتے ہیں جیسے ڈاؤن ہوئے تھوڑا تھوڑا بلکل ہم ڈاؤن نہیں ہیں میں سمجھ داؤں کہ حکومت جو ہے اب وہ پسپائی کی طرف ہے اور اگر آپ پاکستان میں یا اسلام آباد کے اندر کسی واقف حال سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ یہ حکومت کی اب گنتی شروع ہو گئی ہے ان کا جانا ٹھہر گیا ہے صبح گئی یا شام گئی اگر کل آپ اپنی سٹرنٹ شو کر دیتے ہیں کل ہم اپنی بھرپور سٹرنٹ شو کریں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حکومت کو جھٹکا بھی لگے گا لیکن ایک بات میں بتاؤں جو امپورٹن چیز ہے جوویٹ چوئی صاحب وہ کل کا جو لیجسلیٹیو ایجنڈا ہے وہ حکومت کی سوچ کی علامت ہے دیکھئے جو الیکشن ہے نا اور الیکشن لاوز ہیں یہ کسی حکومت کی پراپٹی نہیں ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز کی پراپٹی ہیں وہ عوام کی پراپٹی ہیں ہم نے دوزار سترہ میں الیکٹورل ریفارمز کو لائے تھے سب پارٹیوں کی کمیٹی بنائی اور جن چیزوں پہ اتفاقے رائے ہوا صرف انہیں پاس کرایا اب یہ حکومت اس طرح یک طرفہ طور پہ انتخابی قوانین چینج کرا رہی ہے جیسے اس جن کی جان جو ہے وہ ای وی ایم کے اندر ہے نہیں سر مسئلہ یہ نا کہ آپوزیشن بھی سر اس کو بچا نہیں پا رہے کسے نہیں بچا رہے اس بل سے نہیں نکل پا رہے نہیں نہیں دیکھئے حکومت جو ہے وہ مجوریٹی میں اگر ہوتی ہے تو وہ بلڈوز تو کر سکتی ہے نا آج ایسو میں نے قومی اسیمبلی سے کیا ایک قومی اسیمبلی سے وہ مجوریٹی میں نہیں تھے آپ کا خیال یہ تھا کہ آپ کے ساتھ شامل ہوگئے کاغزوں میں وہ ہیں ڈپینڈ کرتا ہے ان کی حلیف جماعتوں پہ جب ان کی حلیف جماعتیں علیدہ ہوں گی یہ مائنورٹی گورنمنٹ ہے اگر حلیف جماعتیں اپنا وزن ان کے پلڑے میں ڈالیں گی تو وہ نمبرز لے سکتے ہیں لیکن اگر حلیف جماعتیں اس حکومت کے پلڑے میں وزن ڈالیں گی تو یہ حکومت کے تمام گناہوں میں برابر کی شریک ہوں گی تو ایک ہفتہ پہلے تک یہ تحادی ان کے ساتھ نہیں تھے آپ کے ساتھ تھے اور آج پھر دوبارہ گورنمنٹ کے ساتھ چلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب مشترکہ اجلاس پچھلا کینسل ہوا تھا کال آف ہوا تھا تو شہباز صاحب سے بلاول صاحب کو مبرگ بات پیش کی تھی تو اب گورنمنٹ نے صرف ایک ہفتے بعد ہی وہ دوبارہ اجلاس پلوالی اس کا کیا مطلب یہ گورنمنٹ اس میں بھی آپ دیکھیں نا حکومت کی بدنیتی اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں اجلاس اس لیے ملتوی کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں اتفاق ارائے کریں سپیکر کو آگے کیا کمیٹی بنوائی اور اس کمیٹی میں کوئی مزاکرات نہیں کرائے اور جب اتحادیوں کو کوئی پتہ نہیں رشوت دی کیا دیا ان کے خیال میں اتحادی ان سے راضی ہو گیا تو جلدی سے دوبارہ اجلاس بلا لیا وہ کہاں ہیں ابھی میں سن رہا تھا ایک سن لیجئے سینٹ سٹینڈنگ کمیٹی نے تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا کر اپنی رپورٹ مرتب کی حکومت نے ہر چیز ردی کی ٹوکنی میں پھینک دی وہ صرف چاہتے ہیں کہ وہ ای وی ایم کے جو الیکٹرونک دھاندلی کا نظام ہے جس کو جرمنی کی سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا ہے کہ اس سے شفافیت کے تقاضے پر قرار نہیں رہتے آج عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن ٹیکنالوجی نہیں چاہتی بھئی جرمنی جو ٹیکنالوجی کا باپ ہے دنیا میں وہاں پہ ان کی عدالتوں نے ای وی ایم کو مسترد کر دیا ہے تو ہم کوئی ایسی بات نہیں کرے کہ ہم سٹون ایجز کی بات کر رہے ہیں لیکن صرف اب سوال یہ ہے کہ کل اگر گمڑ جی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ آکے ای وی ایم نافذ ہوگی نہیں نہیں بلکہ قطن نہیں کل اگر حکومت قانون بلڈوز بھی کر لیتی ہے اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ ای وی ایم نافذ ہوگی چونکہ اس کو نافذ کرنے کا اختیار ہے الیکشن کمیشن کا اور الیکشن کمیشن جب تک تمام تقاضے پورے نہیں کرتا جس سے کہ ان مشینوں کی افادیت ثابت ہو گومت تو کہہ رہی پارلیمنٹ کا کام ہے سر الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا لیکن اس کے تقاضے پورے کرنا اور اس کی لوجسٹکس کو یقینی بنانا وہ الیکشن کمیشن کام ہے نا اگر حکومت الیکشن کمیشن کو مطمئن نہیں کر پاتی کہ یہ مشینیں ریلائل ہیں یہ ان کا کام ہے یہ ان کا کانسٹیچوشنل منڈیٹ ہے یہ الیکشن کمیشن آئین ان کو یہ اختیار اور یہ ذمہ داری دیتا ہے اگر سر ان کا اختیار تھا تو آپ اتنی لڑائی نے لڑتے تھے آپ کہتے ہیں ہم نے تو قانون سازی کی حد تک کمارا کام ہے نا کہ ہم قانون سازی کی حد تک اگر حکومت غلط قانون سازی کری اسے پوز کریں سر آپ پچھلے ہفتے تک یاد ہے جب آپ لوگ کلیم یہ کرتے تھے کہ گورنمنٹ کے اپنے ایم این ایس پندرہ سولہ ایم این ایس آپ کے پاس ہیں آپ یہ کہتے تھے تو آج اس کا مطلب دوبارہ گورنمنٹ کے پاس واپس سے لے گیا ایم این ایس وہ نہیں وہ دیکھئے اگر اس وقت حکومت کے کچھ ایم این ایس ایسے ہیں کہ انہیں ہم اگلے الیکشن میں ٹکٹ کی گارنٹی کریں تو وہ آنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ اپنی ہر پارٹی نے دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک انہیں اکاموڈیٹ کر سکتی ہے ہم ہر جگہ ہر حکومت کے ایم این اے کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے چونکہ جہاں ہمارے اپنے پرانے کارکون ہیں نظریاتی کارکون ہیں ہم ان کی قربانی تو نہیں دے سکتے نا گویا ہے کہ کچھ پندرہ سورہ لوگ جن کا آپ ذکر کر رہے تھے یہ وہ لوگ تھے جو آپ سے ٹکٹس لینا چاہتے تھے آپ نے ٹکٹس نہیں دیا تو دوبارہ گورنمنٹ کے پاس لے گئے دیکھئے ابھی آپ انتظار فرمائیے کل تک انتظار فرمائیے نہیں ابھی بھی آپ پور امید ہیں کہ کل کچھ ہوتا ہے دیکھئے ابھی ہم ہمیں زیادہ پریزمٹیو نہیں ہونا چاہیے میں صرف ایک بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں لیکن آپ اپنے ارکان کا بھی دیکھیں یہ نا کل وہ سلپ ہو جائے حکومت پاکستان کے جمہوریت میں ایک بلیک ڈے لارہی ہے کہ جہاں یہ روایت رکھ رہی ہے کوئی حکومت اپنی من پسند کے قوانین تبدیل کرے اور وقت سے پہلے الیکشنز کو متنازع کر دے اور دوسرا جو بلیک ڈے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جاسوس کے لیے ایک خصوصی قانون بنایا جا رہا ہے بھارت کے جاسوس کے لیے جو پاکستان میں جاسوسی کرنے آئے تھا وہ کلبوشن یادیو جس کا نام لیے بغیر ان کی بات مکمل نہیں ہوتی تھی اب یہ اسے این ار او دینے جا رہے ہیں اور یہ جو کہنا ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل کوٹ میں وعدہ کیا غلط بات ہے انٹرنیشنل کوٹ میں ہماری یہ دلیل تھی ہمارے وکیل کی یہ دلیل تھی کہ جناب ملٹری کوٹ کے اپیل کرنے کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہمارے ملٹری کوٹ کے سزائے موت کے جو فیصلے ہیں وہ پشاور ہائی کوٹ سے اوورٹرن ہوئے ہیں وہ وہاں سے ریورس ہوئے ہیں تو لہٰذا ہمارا قانون اس کے لیے خودکفیل ہے اب آج آپ جو کلبوشن یادیو کے لیے خصوصی قانون بنا رہے ہیں کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں بھارت کو بھارت کے آگے یہ دو انٹرنیشنل کمیونٹی کو کرنا چاہ رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے تو ہمارا یہ موقف موجود ہے پشاور ہائی کوٹ نے کیا سزائے موت کے قیدیوں کی مقدمے نہیں سنے ملٹری کوٹس کے کیا ان کے لیے آپ نے کوئی قانون بنایا تھا کل سر اگر آپ کے اپنے ارکان مجھے بتائیں کل اگر آپ کے اپنے ارکان گورنمنٹ کو وڑ دیتے ہیں یا وہ آتے نہیں ہیں نہیں انشاءاللہ آپوزیشن کا ہماری جماعت مسلم لیگ نون کے اندر کوئی ایسا ایمینے نہیں ہے یا سینیٹر جو ایپسنٹ ہوگا یا وہ ڈیفالٹ کرے گا اور اسی طرح آپوزیشن کے پیپلز پارٹی کے بھی انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ ان کے تمام عراقین موجود ہیں اور مولانا فضل الرحمن صاحب جی انشاءاللہ پوری آپوزیشن وہاں پہ پوری آپوزیشن فل سٹرنٹھ میں کل ہوگی انشاءاللہ اور اگر فرض کریں کہ گورنمنٹ پاس کروالی تھی تو آپوزیشن وہ محسوس ہی ہوگا کہ وہ ایک بہت بڑی جنگ ہار چکی ہے نہیں ہے اور آپ نے پارلیمنٹ سے صیفہ دینا چاہیے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھئے اگر حکومت کے تحادی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ان کے عددی نمبر ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس چیز کی مضامت کریں گے جو اس میں غیر قانونی شکریہ ہیں انہیں عدالت میں بھی چیلنج کریں گے اور پھر الیکشن کمیشن کے پاس بھی جائیں گے کہ وہ اس چیز کو روکے اور تیسری بات دیکھیں یہ ای وی ایم ہے نا اگر عوام کی اس میں پذیرائی نہیں ہوگی لوگ اس کو اگر ایکسیپٹ نہیں کریں گے یہ تو ایک عام ووٹر کے ایک پنچ کی مار آپ کیسے کر سکتے اچھے یہ فرمائی گئی آج سے یہ تو ہمیں ہر وقت رابطے میں اسیملی کے اندر رہتے ہیں نہیں انہوں نے آپ کو اشورس دلوائی تھی کہ ہم آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیاری نہیں ہم تو ان سے ابھی ایسی کوئی ناشورنس ہوئے لیکن ہم نے انہیں یہ ضرور کہا ہے کہ اگر آپ غیر جمہوری روایات کو مضبوط کریں گے تو کل کو آپ کو بھی ان کے لیے جواب دیونا پڑے گا یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایک دھاندلی کی سکیم ہے اس دھاندلی کی سکیم تو آپ نے کس سے کہا ہے آپ بھی اس دھاندلی کے سکیم کا آپ بھی نشانہ بن سکتے ہیں آپ نے کس سے کہا ہمارا فرض ہے ہم سب جماعتوں کو یہ کہیں حکومت کی جو حلیب جماعتیں ہیں خوشی شاہ صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا تھا کافلیک کا اور ان کے ذریعے پھر یہ آسف علی زداری صاحب سے رابطہ ہوا تھا تو آپ کا خیال یہ ہے پاکسن پیپس پارٹی جو ہے ان کے لیے کوئی ڈسکوالیفیکشن کا ووٹ نہیں اس کو اپنے ضمیر کے مطابق استعمال کریں اور کسی ایسے سکیم کا حصہ نہ بنے جو پاکستان میں الیکشن کو وقت سے پہلے متنازع کرنے کا باعث بن رہا ہے کسی ایسے قانون کو پاس نہ کریں جو بھارت کے جاسوس کو این ارو دینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے کسی ایسے قانون کو استپاس نہ ہونے دیں جو پاکستان کے آئین پہ حملہ کر رہا ہے اب دیکھیں فواش حل صاحب میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم آج بھی آپوزیشن سے رابطہ کرنے کے لیے ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں یعنی مشترکہ جلاس سے پہلے بھی آپ اپنی تجاویز رکھے ہیں ان کے سامنے ہم نے ساری تجاویز کمیٹیوں میں پیش کی ہیں ان کو انہوں نے رد کیا ہے آج بھی آج بھی آپوزیشن کا وفد سپیکر کے پاس کیا ہے کہ سپیکر صاحب آپ کو حکومت نے آگے کر کے آپ کی سیڑھی کھینچ لی ہے کہ وہ اپنی عزت کا خیال کریں انہوں نے آپ کو کہا کہ مذاکرات کریں اور مذاکرات کیے بغیر انہوں نے اجلاس بلالیا ہے سپیکر صاحب بے بسیق کی تصویر بن کے بیٹھے رہے ہیں یہی ایک علمیہ ہے بدقسمتی ہے کہ اس حکومت نے سپیکر کے آفسس کو اپنا نائب قاسد بنا دی ہے پی ٹی آئی کا ایسے صاحب میں نے بریک لنی ہے لیکن سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن تو متنازع ہو ہی رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی جو صورتہ وہ بھی آپ کے سامنے یہ جو عدالت کو آپ ملائن کر رہے ہیں اور ان کو بدرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر آج بہت بڑا سوالیہ نشان آپ پر لگ گیا ہے اس پر بات کریں شوڑ سے دوارہ دوارہ پروگرام میں دوارہ یہ فرمائیے ایسے صاحب یہ جو رانہ شمیم صاحب آپ کے ورکر تھے پلٹیکل ورکر تھے بلکہ عددار تھے پارٹی کے پھر آپ نے گلگت پلتستان میں ان کو چیف جج لگا دیا ان کا بیٹا ان کو آپ نے سرکاری ملازمت دی اس کے بعد وہ وہاں سے ریٹائر ہوئے ریٹائر ہونے کے بعد وہ لندن گئے لندن جا کے انہوں نے ایک نوٹری پبلک جاری کر دیا ایک الفیہ بیان دے دیا اور این اس وقت دیا جب اگلے دن یعنی صبح کیس ہے تو آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں یا آپ کی پارٹی نے آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی یہ بھی تحقیق کیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو انصاف لائرز ونگ کے ساتھ منسلک تھے اب اگر وہ ہائی کورٹ کے جج بن گئے ہیں تو کیا وہ پی ٹی آئی کے ورکری بنے رہیں گے دیکھئے ایک جج جب جب ان کا زمیر جا گئے گا تو بات اس پر بھی جو پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے ہیں کتنے ایسے جج ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ دورانے وقالت وابستہ رہے ہیں لیکن جب ایک جج منصب پہ بیٹھتا ہے اور حلف اٹھاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جج ہر سم کی جو اس کا تاثب ہے اس سے بالاتر ہو کے فیصلہ کرتا ہے تو یہ بات سر وہ ہو سکتا ہے میں اس پہ نہیں کہہ رہا میں آپ کی نہیں تسلیم کرنے کے لیے پاکستان کے ججوں میں اگر آپ سب کا پروفائل چیک کریں تو اپنے دورانے وقالت میں کوئی آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ آئے گا کوئی آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ نظر آئے گا کوئی ہو سکتا ہے آپ کو جماعت اسلامی کا ایکٹیوست نظر آئے کوئی این پی کا ایکٹیوست نظر آئے لیکن جب وہ حلف اٹھا لیتے ہیں تو وہ ایک غیر جانبدار حیثیت میں آ جاتے ہیں پھر آپ انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک پارٹی کے ورکر تھے اچھا اب آئے دوسری بات یہ جو معاملہ ہے یہ کسی عام شہری کا نہیں کوئی ڈاوم ڈکھ ہیری کا نہیں ہے ایک چیف جج ہے گلگت بلتستان کی عدالت کے انہوں نے ایک بیان حلفی دیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی آزاد اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے کیسے کیونکہ میں آپ سرز کروں دیکھیں یہ پہلا موقع نہیں ہے سب سے پہلے بات شروعی جسٹس شوکت صدیقی صاحب سے انہوں نے بحیثیت جج اس چیز کو ریکارڈ کرایا اور ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگ شروع ہو گئی اس کے بعد جج ارشد ملک جو اتصاب عدالت کے تھے انہوں نے اپنی ویڈیو دی اس ویڈیو کی فورنسک ہوئی آپ نے ریکارڈ کی خوفیت رکھتا ہے دیکھیں اس کی فورنسک ہوئی اور اس میں یہ ثابت ہوا کہ وہ جینون اور صحیح ویڈیو ہے اس کے بعد اب یہ تیسرا ایک جج صاحب کا بیان آ گیا اب لہٰذا تواتر کے ساتھ اگر اس معاملے پہ عدلیہ کے لوگ بات کر رہے ہیں پھر کیا اس کی غیر جانبدار شفاف تحقیقات نہیں ہونے چاہیے اور اگر اس کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں تو ہم عدلیہ کے خلاف بات نہیں کر رہے ہم عدلیہ کے وقار کو بچانے کیلئے بات کر رہے ہیں سر ایسا ہی ہوگا لیکن یہ کوئنسیڈنٹس نہیں ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب عرفان صدیقی صاحب کے بڑے عزیز ہیں اور عرفان صدیقی صاحب مینواشی صاحب کے سینیٹر ہیں اور بڑی پرانے ان کے ساتھی ہیں تو یہ اتفاق ہو سکتا ہے اب میں آپ کو اور ججوں کے شجرے اور ان کی رشتہ داریاں اگر جناہوں تو رانا شبیم صاحب رانا شبیم صاحب آپ کی بارٹی کا حصہ میری بات سن لیجئے میں آپ کو پھر کہوں گا اگر آپ اس بات پہ آئیں گے کون جج کس کے چیمبر سے آیا کون کس کا رشتہ دار ہے یہ بات بہت پھیل جائے گی ہم کسی جج پہ ہم کسی جج پہ انگلی نہیں اٹھانا چاہتے آپ کے لاس ایکٹری تھے نا دیکھیں ہم کسی کی اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی جج چاہے وہ میرا سگا بھائی ہو چاہے وہ آپ کا سگا بھائی ہو اگر وہ جج بن جاتا ہے اور وہ حلف اٹھا لیتا ہے انصاف کرنے کا تو اس کی عدالت میں وہ پھر کسی بھی تاثب سے قطع نظر ہو کے انصاف کے تقاضوں کے مضابع پیسلہ کرے گا لہذا لیٹس نا سر دو اپشن تھے اسی وقت بولتا ہے سر جس جاج نے اسی وقت بولا جس جاج نے اسی وقت بولا اس کے ساتھ کیا ہوا سر کیا ہوئی تھا نکلی چلی جاتی نا لیکن ہیرو ہوتے ہیں سر بورے مقصد جس نے بولا وہ بھی کچھ نہیں بنا جس نے تین سال بات بولا اس نے بھی غلط بولا جس نے وقت پہ بولا اس نے بھی وقت بولا اب وہ دیکھیں ایفی ڈیوٹ جو ہے اس سے پہلے وہ بڑے اچھے وکیل تھے بہت اچھے وکیل بہت اچھے جج ان کو یہ پتہ نہیں کہ ایفی ڈیوٹ جو اس طرح ایفی ڈیوٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ایک متعلقہ فورم ایسا ہے سپرین کورٹ میں چلے جاتے ہائی کورٹ میں چلے جاتے انہوں نے ایک ایفی ڈیوٹ کریا جگلی ہімہ اور انہوں نے ایک جنرلس کو دے دیا اب یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں رہا تو آپ چاہتے ہیں یہ ایک جوڈیشل میٹر بن گیا ہے جس کو اسلامباد ہائی کورٹ نے نوٹس دیا ہے یہ سیریس میٹر ہو گیا ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ اس کو صرف توہین عدالت کے زمرے سے نہیں دیکھے گی بلکہ اس کے مدرجات پہ رانا شبیم صاحب کو بھی بلائے ساکب نصار صاحب سے بھی پوچھے اور اس کی تحقیق کرے اگر یہ جھوٹا ہے تو نہایت قابل افسوس ہے لیکن اگر یہ سچا ہے تو یہ اس سے زیادہ قابل افسوس ہے ساکب نصار صاحب کی یہ کہتے ہیں کہ میرے نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور یہ صرف پرموشن چاہتے تھے اور یہ ایکسٹینشن چاہتے تھے اس وجہ سے انہوں نے نہیں چھوٹا اب اب سنیں نہیں نہیں آپ دیکھیں انصاف کریں آپ نے ساکب نصار صاحب کا موقف دیا میں نے یہ بھی میڈیا پر پڑھا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ چیف جسٹس میری پرموشن یا ایکسٹینشن نہیں کرنے کے مجاز تو وہ ایک بیمانی بات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں سن لیجئے اب اصل میں یہ بات آگی نا ہم یہ چاہتے ہیں ہم کسی پہ الزام نہیں دے رہے عدلیہ پاکستان کے لیے نہیں کسی بھی معاشرے کے لیے ایک سیفٹی ویلو ہے ہم لوگوں کو بھی اگر ظلم ہوا اس حکومت کا انصاف کس نے دیا عدالت نے دیا نا اگر عدالت کا نظام کمزور ہوگا تو ہر پاکستان کا مظلوم جس کو انصاف چاہیے اس کی قوز کمزور ہوگی ہم عدالت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور غیر متنازع دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی رانہ شمیف صاحب کے جو ایک حلفیہ بیانیں اس پہ بہت زیادہ اترازات بھی ہوں گے انہوں نے ثابت بھی کرنا پڑے گا یہ تو عدالت کے دیکھیں نا جسس آبر فاروق صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں جنہوں نے کل صرف کیس سننا ہے مریم صاحبہ کا اس سے دو دن پہلے یہ ایک حلفیہ بیان آگیا جس کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے کسی کوٹ میں جب آنی ہوا اب تو وہ قانونی حصیت اس لیے ہو گئی نا کہ اسلام آباد آئی کورٹ نے نوٹس لے لیا اس کا اب اس کی ایک قانونی حصیت ہے اور دوسری بات یہ میں پھر یہ کہوں گا کہ کسی جج کی توہین مقصود نہیں ہے جس شخص نے یہ الزام لگایا ہے وہ بھی چیف جج ہے گلگت بلتستان کی سپریم کورٹ کا لہٰذا وہ انسان بھی قانون جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھا جا کے مجھے بتا کے تو نہیں گئے وہ ایک بین حلفی لندن میں تھا کر آپ انہیں بلا کے پوچھنے وہاں سے نوٹی پبلک کے بارے کی کیا کر ان سے بلا کے پوچھ لے نا اس کا تو میں نہیں واقف یا میں جواب نہیں دے سکتا وہ ہی دیں گے اور جب عدالت نے ان کو بلایا ہے تو وہاں پہ وہ یقیناً یہ بات کریں گے لیکن جو چیز میں کہہ سکتا ہوں کہ تواتر کے ساتھ ایسے شوائد ہیں کہ جسٹس ساقب نصار صاحب کے زمانے میں جو نواز شریف صاحب کا کیس چلا اس پر بین الاقوامی سطح پر تفسریں ہوئے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے واتس ایپ کے اوپر جی آئی ٹیز بنی اسی طرح جس طرح ڈیلی پروسیز آپ مجھے بتائیں کتنے مقدمے ہیں جو نواز شریف صاحب کی طرح سوپر سونک سپیڈ کے ساتھ ڈسپوزل کی گئی ہے آج تک کتنے مقدمے ہیں جن پر سپریم کورٹ نے اپنا نگران جیج مقرر کیا ہے اس چیز سے ایک شخص جس کا نام نواز شریف ہے اس کے ساتھ جب آپ یہ امتیازی سلوک کریں گے تو لوگ سوال تو اٹھائیں گے اچھے ویسے آپ کے پاس اور بھی ججز کی کوئی ٹیپس ہیں اور اس ٹائپ کی ہلفیاں بھی آنا آتا ہیں میرے علمیں نہیں دیکھ لیجئے کہ مریم صاحبہ نے دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے یہ وہ اس کا آپ ان سے پوچھ لیجئے تو یہ بہت کچھ صرف ان سے کیوں نکلتا کیا چیز ہو سکتا ہے جو انہیں لوگ جا کے دیتے ہوں ان کو جو لوگ اگر دیتے ہیں کوئی اپنا ایویڈنس تو تو آپ تو سیکرٹی جنرل ہے پارٹیک ہے نہیں وہ فریق ہے نا جنرل کو آپ کو دکھانے چاہیے دیکھیں نا اب جو میرے کیس سے متعلق مواد ہے لوگ مجھے آکے دیں گے اب میرے اوپر ایک جھوٹا ریفرنس کیس بنایا اس کے بارے میں جو حقائق ہیں وہ لوگ مجھے آکے بتاتے ہیں کہ کس طرح کس کو دبایا گیا کیا ہوتا ہے کیسے بنتا ہے جس کا جو کیس ہے اس کو ہی وہ لوگ جا کے شواہد دیں گے نا کہ آپ کے کیس میں کیا ہو رہا ہے آخری سوال کل کا دن امپورٹنٹ ہے کل کا دن بلکل امپورٹنٹ ہے یا اپنیشن گئی یا گورمنٹ گئی حکومت بلڈوز کرنا چاہتی ہے پاکستان کے اگلے الیکشن کو متنازع کرنا چاہتی ہے بھارت کی جاسوس کو این ار او دینا چاہتی ہے اور ہم اس کی بھرپور مضامت کریں گے شکوا کر رہے ہیں نا اس کا مطلب ہے کل ہار گیا نہیں نہیں بلکل نہیں کل آپ دیکھیں گے ہم بھرپور فائٹ کریں گے انشاءاللہ پارلیمنٹ کے اندر اگر شکست تو یہ سڑکوں پہ پھر فیصلہ ہوگا کون سا یہ جو پارلیمنٹ کے کالے گورمنٹ کامیہ ہو جاتی ہے نہیں نہیں یہ حکومت دیکھیں حکومت کی کامیہ بھی نہیں ہے الیکشن لاو اس وقت تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا جب تک اس پہ کمسنسس نہ ہو کوئی پارٹی ون وے الیکشن لاو نہیں بدل سکتے ٹھیک ہوئی ایسے صاحب آپ کا بہت بہت شک خوص صاحب آپ نے گفتو سنی فیصلہ آپ خود کر لیجئے اگر اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علی خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے اللہ حافظ